اسلام علیکم ویورڈ کر لیں گے تو ان چالہ آپ پیپر میں انیس نمبر لے لیں گے اور پاس ہونے کے لیے آپ کو صرف پچیس نمبر کی ضرورت ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ابجیکٹیو کرنے سے آپ انیس نمبر لے لیں گے تو اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ کو مل جائے تو سٹوڈن یہ انتہائی اہم اوبجیکٹیو ہے سب سے پہلے جی چوز دی کریکٹ فارم و ورب پانچ نمبر کا یہ کوئیسٹن آپ کو آنا ہے تو یہ وہ والے میں نے لکھے ہیں جو بار بار پاسٹ پیپر میں آ رہے ہیں تو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو سولو ہے اس کے نیچے میں نے جو ہے وہ انڈرلائن کر دیا اس لفظ کو جو اس کا جواب ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو صرف دیکھ لیں کیونکہ سٹوڈن کی جو سب سے بڑی مسٹریک ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سمبلیز یاد کرتے ہیں ٹرانسلیشن پیرا گراف لیکن اوبجیکٹیو کو آپ نے اگنور کیا تھا اسی وجہ سے آپ کی جنب سپلی آئی ہے تو اوبجیکٹیو کو آپ نے اگنور نہیں کرنا پیپر کے ڈیس بہت کم ہے تو اگر آپ اوبجیکٹیو میں 19 میں سے 15 نمبر بھی لے لیتے ہیں تو پیچھے آپ کو پاس ہونے کے لیے صرف 10 نمبر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اوبجیکٹیو کو فوکس کرنا ہے اور یہ جو اوبجیکٹیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بہت ریسرچ ورک کرنے کے بعد لکھی ہے تو انشاءاللہ اگر یہ اوبجیکٹیو آپ ریڈی کر لیں گے اور میں نے اس کو سورٹ بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو صرف ایک نظر دیکھنا پڑے تو اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو ریڈی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ 19 نمبر لے لیں گے کیونکہ اسی میں سے اوبجیکٹیو آئے گی ٹھیک ہے تو یہ انتہائی اہم ہے دیکھائے اعظم ڈیش ویری ہارڈ تو اس کا ورکڈ آنسر ہے یہ سارے جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف جو ہیں وہ 15 سے 20 دن رہ گئے ہیں اگر آپ یہ والی اوبجیکٹیو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اوبجیکٹیو میں سے ہی اتنے نمبر لے لیں گے کہ آپ اسی لئے انگلیش کے پیپر کی سپلی جو ہے وہ کلیر کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے جی تو اس کا کیا ہے تو اس کا دیڈے جی تو اس میں سے کوئی بھی آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ انہی میں سے پیپر میں آئے گی اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ پریویس بچوں کے ساتھ جب پیپر ہو رہے تھے انویل ایگزامز ہو رہے تھے تب بھی میں نے اوبجیکٹیو شیف کی تھی اور اس میں سے تقریباً سترہ سے اٹھرہ جو ہے نا وہ آ گئے تھے ایک گروپ کے بچوں کو سترہ سے اٹھارہ آپشن آ گئے تھے تو آپ کو بھی اسی میں سے آئے گی ادھر ادھر سے دیکھنے کی بجائے آپ صرف اس کو جو نا وہ اچھے طریقے سے ریڈی کر لیں ٹھیک ہے یہ والا بہت اہم ہے ڈیش فور لندن ٹومورو ٹھیک ہے بل ہے لیو اس کا آنسر ہے ڈیش انگلیش فائٹ ویل سپی کے جی اس کا آنسر ڈیش دیئر ورک بائی ٹومورو بھی ہے کمپلیٹیڈ تو یہ اس کا آنسر ہے ڈیش سن ڈیش ان دی ویسٹ تو سیٹس اس کا آنسر ہے ہی ڈیش ٹونٹی منٹس اگو یہ بہت اہم ہے پورٹی فور والا یہ آپ نے بلکل مسنی کرنا اس کا لیفٹ ہے اس کے بعد چار نمبر کے آپ کو آئیں گے تھی چوز دی ورلڈ کریکٹ سپیلنگ تو اس کو یاد کرنے کا یہی میتھرد ہوتا ہے کہ یہ جو ورلڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں جو ریڈ لائنیں آپ کو نظر آنے تو یہ رونگ سپیلنگ ہے تو صحیح والے آپ نے یاد کر لینے ہوتے اگر آپ ان لفظوں کے جو سپیلنگ ہے وہ یاد کر لیں گے تو جب پیپر میں آپ کو یہ لفظ آ جائیں گے یہ بہت اہم ہے انہی میں سے چار لفظ جو نہ وہ پیپر میں آ جائیں گے تو آپ نے ان میں سے کوئی مسن نہیں کرنا اس کو یاد کرنے سے سب سے بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے سپیلنگ یاد کر لیں تاکہ جب پیپر میں آیا آپ کے سامنے چار آپشن ہوں تو آپ جب پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کونسا آپشن جو نہ وہ صحیح ہے موٹیویشن جو نہ وہ بہت اہم ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو یہ چند ورڈز ہیں گلوسری سے میں نے لیئے ہوئے اور اسی میں سے آ جائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ نے اس کو بلکل بھی مسن نہیں کرنا اور ابجیکٹی پر فوکس کرنا اس کے بعد آپ اپنی سمری پر فوکس کریں سمری کے بعد فرانسلیشن پر فوکس کریں کیونکہ یہی چیزیں جو نہ وہ آپ کو پاس کروائیں گے اس کے بعد چوزی کریکٹ آفشن جی ہے آپ کا گرمر کا ہے اس میں بھی آپ کو پانچ نمبر کا یہ کوئسٹن آئے گا اور جن کو میں نے انڈرلینگ کیا ہوا ہے وہ آپ کی کریکٹ میننگز ہیں ٹھیک ہے آنسر ہیں تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کو ابجیکٹی میں انیس میں سے آپ پندرہ نمبر بھی لے رہتے ہیں تو پانس ہونے کے لیے صرف اور صرف آپ کو مزید دس نمبر کی ضرورت ہے تو اگر آپ پانس ہونے چاہتے ہیں اپنی سپلی کو جو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ابجیکٹی پر فوکس کریں بہت سے بچے جو نہ وہ ابجیکٹی پڑھتے نہیں ہیں دوسری چیزیں جو نہ ان میں لگے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابجیکٹی جب پیپر میں صحیح نہیں ہوتی تو دوسری جاہر ہے بہت سے بچوں کی انگلیس جو نہ وہ بھی کے وہ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو انگلیس یاد نہیں ہوتی تو ان بچوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی ابجیکٹی پر فوکس کریں کیونکہ ڈیز بھی بہت کام ہے اگر وہ پانس ہونا چاہتے تو انہیں اپنی ابجیکٹی پر ہنڈر پرسن جو نہ وہ کرنا ہوگا اور یہ ابجیکٹی پر اس میں سے آ جائے گی آپ جو ہے نا وہ بینہ کسی در کے کنفیوز ہوئے بغیر اس ابجیکٹیو کو بس آپ اچھے طریقے سے ریڈی کر لیں یہ بہت اہم ابجیکٹیو ہے اور اسی میں سے پیپر میں آئے گی ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ اس کے سکرین چوٹ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے بھی اس کی سٹڈی کر لیں اس کو یاد کر لیں جب آپ نے پیپر دین جانے تو پیپر جانے سے جانے سے تھوڑی در پہلے بھی آپ نے اس کو ریوائز کر کے جانا ہے کیونکہ انشاءاللہ اسی میں سے آ جائے گی میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں آ جائے گی تو انشاءاللہ آئے گی ٹھیک ہے آپ بس جو ہے نا وہ ہدا پہ بروسہ رکھیں اور اس کو یاد کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی لانسٹ آپ کا ہوگا چوز دی کریکٹ اپشن اکارڈنگ ٹو دی گریمار تو گریمار کے اکارڈنگ آپ نے جی جسٹس کا کیا ہے ٹھیک ہے ابسٹریکٹ نون ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد بالزین ہے اس کا کنکریٹ نونز ہے تو اس کو یاد کرنے کا بہتر ہے کہ کولیکٹیو نون کی ڈیفنیشن کیا ہے نون کیا ہے ابسٹریکٹ کیا ہے اڈجیکٹیو کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی ڈیفنیشن یاد کی ہوگی تو یہ جو ورڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہے بہت دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں پاس پیپر سے میں نے لیئے ہیں ٹھیک ہے جو ہر ورڈ کا پیپر میں گچھاوالا بورڈ سیال کورٹ پنڈی سارا اس میں جو ہے نا وہ آ رہے ہیں تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھنے اور یہی جو ہے نا جیسے وائٹا بروکن ہینڈلز تو یہی برڈز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو پیپر میں آ جائے گی آپ نے بلکل بھی کنکیوز نہیں ہونا اور جو گریمر والا آپشن ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے نا کون سا ہے کمپاؤنڈ کون سا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کر لیں گے انشاءاللہ لیکن آپ نے اس میں سے کوئی بھی مس نہیں کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ آسانی سے آپ کو مل جائے اور آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے اس سے برکور جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں ٹھیک ہے اس سالے جو نہ وہ آپ نوٹ کر لیں اور جو انڈر لائن میں نے کیا ہوا وہ کریکٹ آنسر ہے تاکہ آپ کو خود سے جو نہ وہ نہ دوننا پڑے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے بس آپ نے گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن اور ایسے ڈسکس کروں گی تقر کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنا بہت حیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں